الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على خیر خلقه ونور عرشه افضل الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا و لعنت الدائمت الباقی على اعدائهم و مبغضیهم و غاصب حقوقهم و منکری فضائرهم و مکفری شیعتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و هوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آلہ ابراہیم الكتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما صلوات اللہ علیہ وسلم جس آئے کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت گرامی میں کی وہ صورت نساء کی چوپنوی آیت ہے آپ کو یاد ہے کہ کل جس آیت کو میں نے سرنا میں مجلس قرار دیا تھا وہ صورت انبیاء کی ایک سو پانچوی آیت تھی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل کے موضوع کو آج کے مجلس آج کے موضوع سے میں جھوڑ دوں گا انشاءاللہ آپ اپنا موبائل ذرا تیار رکھیں کیونکہ ایک ایسی اہم ترین دعا میں پڑھنے والا ہوں اور اس کی اہمیت بتنانے والا ہوں اور یہ بہت لانے والا ہوں کہ کتنی اکسیر دعا ہے یہ اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے حاجت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ کے پھر میں اس دعا کی تلاوت کروں گا لیکن پہلے سے آپ کو چتونی دے رہوں ہوں تاکہ آپ اپنا موبائل تیار رکھیں دل میں بری ہوئی ہو محبت حسین کی دل میں بری ہوئی ہو محبت حسین کی نظروں کے سامنے رہے صورت حسین کی منشاہ یادگار شہادت ہی یہ انیس منشاہ یادگار شہادت ہے یہ انیس مؤمن کے ہر عمل میں ہو صیرت حسین کی آج اربعین کا دن ہے اور آپ کو پتا ہے اربعین کے دن کی اہمیت کیا ہے امام جعفر صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اپنے ایک صحابی سے رشاد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرو یعنی ہاتھ ملاو جن میں پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں اور سید المرسلین محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہو تو اس نے کہا ہاں مولا میں یہ چاہتا ہوں کہا اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اربعین کی زیارت ضرور کرنا کربلا جا کر میرے مظلوم جد کی زیارت ضرور کا ادا کرنا یہ ہے اربعین کی اہمیت آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر اربعین کی زیارت اتنی اہم ہے کہ آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں جن میں پانچ فعلوالعظم پیغمبر ہیں ختم الرسل ہے وہ ظاہر ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا مجمع ہو پیغمبروں کا تمام انبیاء کا وہاں پر علیہ مرتضی ضرور ہوگی یا نہیں وہاں پر فاطمہ تو زارہ ہوگی یا نہیں یہ ہے اربعین کے اہمیت آج جو کربلا میں ہیں زبوار خدا اندہ کریم ان کے ہر عمل کو قبول کرے ان کی زیارت کو قبول کرے ان کو یہ اس شرف سے مشرف کیا ہے اور خدا ہمیں بھی اس شرف سے مشرف کرے زینب آج پہنچ رہی ہے کربلا لیکن زینب کے پہنچنے سے پہلے جابر بن عبداللہ الانصاری پہنچ چکے ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری پہلے ظاہر ہیں اربعین کے اور جابر کے قدموں پر چلتے چلتے ان کے قدموں کے نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے آج کروڑوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں ظاہر آ رہے ہیں کربلا اے معلہ یہ شرف حاصل کرنے کے لئے واقعی یہ بہت بڑا شرف ہے یہ بہت بڑا شرف ہے جس کا وعدہ خداوند کریم نے کیا ہے رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے چونکہ حسین نے اپنا زبگجھ لٹا دیا میرے لئے میری محبت کے لئے میرے دین کو بقا میں رکھنے کے لئے آج جو حسین کے نام پہ جو کچھ مانگے گا اس کو میں عطا کروں گا یہ ہے وعدہ اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے رسول اللہ سے اور کل میں نے چند واقعے پیش کی جس سے پتا چلا کہ جو لوگ حسین کی زیارت کرتے ہیں حسین کی نظروں میں ان کی اہمیت کیا ہے کہ پہلی رات قبر میں جب ہمیں سخت ضرورت ہے کہ کوئی آ کر ہمیں عذاب سے بچائے یا منکر نقیر کے حساب سے حساب سے سوالات سے بچائے اس وقت امام حسین آتے ہیں اس وقت اس مرہوم کی مدد کرنے کے لئے امام حسین پہلی رات کو تشریف لاتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے نوبے نہ جو فلق پہ وہ تارا حسین ہے اہلِ خرد نہ سمجھ نہ سکے کہ کیا حسین ہے نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے تو وہ وقت آیا کہ جبکہ اب دنیا میں جتنے بھی آئے جنہوں نے روکنا چاہا زوار کو وہ ناکامیاب رہے امام علی نقی صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ کہ زمانے میں آپ کا ایک صحابی تھا جس کے متعلق آپ کو خبر ملی کہ وہ معذور ہے کہا معذور کیسے ہے تو جب سوال کیا تو پتا چلا کہ مولا آپ کے جت حسین کی زیارت کے لیے جاتا تھا ہر سال جاتا تھا ایک سال گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں متوقع کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ کیا قیمت تمہیں چکانی پڑے گی حسین کی زیارت کی کہا ہاں میں تیاری کر کے آیا ہوں تو کہا تو پھر دیر کس بات کی ہے لاؤ تمہارا ہاتھ ہاتھ اس نے آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ کٹا گیا دوسرے سال وہ پھر سے گیا حسین کی زیارت کے لیے پھر اس سے پوچھا گیا اس سال بھی آئے ہو تمہیں پتا ہے اب قیمت کیا چکانی پڑے گی کہا ہاں کم پتا ہے کہا لیکن دوسرا ہاتھ تو چلا گیا ہے اس سے پہلی ہی چلا گیا ہے تیسرے سال آیا پوچھا گیا کہ تمہیں قیمت چکانی پڑے گی ایک پیر کٹا گیا چوتھے سال دوسرا پیر کٹا گیا پانچمہ سال جب وہ اپنی ماں ہمارے پیاس کیا ہے ایک قیمت چکانے کے لیے کہاں میری ماں ہے ماں کمار ڈالا گیا جب امام علی النقی کو پتا شلا کہ اس طرح کی قربانی میرے صاحبی نہیں دی ہے تو امام علی النقی علیہ السلام نے کہا مجھے لے چلو اس کے پاس امام علی النقی کنائے گیا اس کے پاس کہاں تیری کا خواہش ہے کہاں مولا کے لیے خواہش ہے مجھے اس طرح کی زیارت کری یہاں علی النقی نے اسے اپنے ہاتھوں سے اوٹ پر زوار کیا اور خود پرسنلی لے گئے اسے امام حسین کی زیارت کے لیے یہ اہمیت حسین کی زیارت کی یہ اہمیت حسین کی زیارت کی کتنا بڑا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا اور کتنے نصیب دار ہیں ہم کہ جن کو یہ تشیع اور محبت اہلِ بیت ہمیں خون میں ملی ہمارے خون میں ملی ہمیں محبت اہلِ بیت کتنے نصیب دار ہیں ہم زینب رہا ہو رہی ہے اور جب وہ برقات لائے گئے جب برقات لائے گئے جب یزین برقات بیجے تو ان برقات میں ایک چادر تھی جو جنب فاطمہ زہرہ کی تھی سو زینب نے اٹھا لیا دوسری چھوٹی سی چادر تھی پندہ یہ چلا کی یہ چھوٹی سی چادر جنب سکینہ کی تھی سکینہ کے بندے تھے اور برقات میں سکینہ کے بندے تھے جو زینب جنب رباب نے اٹھا لی ہے جو برقات آلی اس خواہر کے تھے وہ رباب نے اٹھا لی ہے اب رہائی کا وقت آیا زینب نے آواز دی چلنے کا وقت ہے اور جو شرطیں میں نے کل کی مجلس میں بیان کی تھی ان شرطوں کے متعلق مطابق رہائی ہوئی اب تیاری ہوئی اب جو قافلہ تیار ہوا تو اب وہ ریشمی ریشمی لباس نہیں تھے سواریاں سجی ہوئی نہیں تھے نہیں تھی کالا لباس تھا ہر جگہ کالا لباس تھا اور کالے جھنڈے لیڑا رہے تھے زینب نے کہا پہلے مجھے کربلا جانا ہے میرے بھائی کی زیاد کو جانا ہے بس ایک واقعہ میں بیان کرتا شلوں آپ کا پتہ ہے زینب جب سے چلیئے کربلا سے بھائی کی زیاد نہیں ہوئی لیکن تیرہ محرم کو جب امام زین العابدین آئے ہیں امام زین العابدین آئے ہیں دفن شہدہ کربلا کو تیرہ محرم کو دفن شہدہ کربلا ہوا جب امام زینب العابدین آئے ہیں اور دیکھا ہر جگہ بڑی اصد تو ہیں لیکن لیکن ان کو پتہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون سلس کی ہے اس لیے کہ لاشیں بکری ہوئی تھی پائمار لاشیں بکری ہوئی تھی کربلا کی بہتان میں یہ سے کہ انتظار کر رہے تھے پوچھا بائے تمہا آنے والے کون ہو کوفہ سے آنے والے کون ہو کہا علی ابن الحسین میں علی ابن الحسین ہوں کہا ہم متظر تھے کہ ہمارے مدد کریں اور ہمیں بتلائیں کہ کون سی راج کس کی ہے اور ہمارے دفن میں ہمارا ساتھ دیں دفن میں ہمارا ساتھ دیں کہا دیکھو وہ سید شہدہ کی لاشیں پہلی لاش جو امام حسین رحمدین نے دفن کروائی امام حسین کی لاش تھی امام حسین کی لاش تھی اس کے بعد دوسری کبر بنوائی پیروں کے پاس اس میں علی اکبر کو دفن کیا اس کے بعد دوسری کبر کہا میرے ماما کی وسیعت تھی میرے ششباہ کو میرے سینے پر دفن کرنا میرے شہباہینے کے بچے کو میرے سینے پر دفن کرنا یہ میرے دل کا سکول تھا اس کے بعد ایک آلائے دا قبر بنوائی حبیب ابن مزاہر کے لیے دیکھیں آپ مقام حضیب ابن مزاہر کا مقام دیکھیں کہ جو حسین کے بچپن کے ساتھ ہی تھا حسین کا بچپن کا دوست تھا حبیب ابن مزاہر جس کے متعلق ہم حسین نے لکھا تھا سلام ہو مرد فقیح پر ایک معصوم امام جس کے لیے کہے کہ مرد فقیح ہے اس کا کتنا رتبہ ہوگا اس کے لیے آلائے کبر بنائی اس کے بعد امام حسین نے حکم دیا اب ایک بہت بڑی کبر بنائی ہو جس میں باقی کے شہاتہ جو پچے تھے ان کو ایک قبر میں دعمل کیا گیا بڑی حسین نے کہا مولا ایک قبر ہے فراز کے کنہ نے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کی قبر ہے کہا میں جانتا ہوں مجھے لے چلو وہاں پر آئے نزدیک آئے کہا سلام علیک یا بلفضل العباس تم پہ سلام ہو میرے چچا عباس قبر کھو دی گئی قبر کھو دی گئی اور اب سلام علیکم دین خود خود قبر پہ اترے لیکن کہا جب تک کہ میں خود نہ نکلوں تم نہیں آنا نزدیک نہیں آنا دورہ ہو دورہ ہو سلام علیکم دین نیچا ہے چچا کو دعمل کیا اب سلام علیکم دین کے آن میں دین ہوئے لوگ سمجھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی ہے ان کی روح قبض ہو گئی ہے کیوں نہیں نکل رہے ہیں جب نزدیک آگر دیکھا دیکھا کہ سہید الامدین نے اب نیسر اب نیسر حضرت عباس کے سینے پر رنکھا تھا اور شکایت کر رہے تھے چچا عباس آپ یہاں پر سو رہے ہو آپ کی بہنے آپ کی بہنے بہن سارے کوفہ میں پھرائی جا رہی ہے ان کی تشیر تشیر کی جا رہی ہے کونسی بی بی بجوز زینب تھی اس توقیر کی تھی جو وارث بعد زہرہ چادر تطیئر کی انگلیاں زہرہ کی تھی طاقت تھی خائبرگیر کی پا گئی ورسہ برابر کا بہن شبیر کی زینب اولیاء خاتون جس کے بغیر امام حسین کی نہزت پوری نہیں ہو سکتی تھی سارے لوگوں کو پتا تھا رسول اللہ کو پتا تھا عمیر مومنین کو بی بی فاطمہ زہرہ کو پتا تھا کہ یہ بچی ایسا دور ایسا دور ہوگا اس کا کہ جس میں نہزت حسین میں یہ ساتھ دے گی اور نہزت حسین دیکھیں امام حسین نے کسی کو دھوکی میں نہیں رکھا اپنی جو نہزت کا اعلان تھا پہلے دن ہی کر دیا پہلے دن ہی بتلا دیا کہ میں نانا کے روزے کو چھوڑ کر کیسے جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں کیا میرا مقصد ہے کیا مقصد ادا کرنے کے لئے جوڑا ہوں تاکہ کوئی بھی کس اندیشے بھی نہ رہے کہ حسین ایک حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں حسین نے کہا کہ میں قربانی دینے جا رہا ہوں میں اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہا ہوں اپنے بار بچوں کو سارے میرے آئباں کو میرے گود کے پالوں کو میرے بانجوں کو میرے بطیجوں کو میرے بھائیوں کو سب کو میں قربان کرنے جا رہا ہوں جب آخری صلاح کے لئے آئے ہیں نا رسول اللہ کے روزے پر آپ ذرا سوچیں کہ حسین کے سینے پر حسین کے دل میں کیا بیٹھتی ہوگی کہتے تھے السلام علی کے رسول پاک جاتا ہوں کربلا کو مجھے کھیچتی ہے خاک ہر چند اس فراغ سے ہوتا ہے سینہ چاک قصہ میں کیا کہوں میرا قصہ ہے دردناک نانا ہمارا خون میں بہانے کا وقت ہے اسلام ڈوبتا ہے بچانے کا وقت ہے اگر آپ ذرا اکلام کے لئے میرے ساتھ سوچیں کہ اتنی سارے قربانیاں علی و فاطمہ کی اولاد نے دی تو آپ کہا گے کہ ہاں ان کو تربیت ایسی تھی گئی تھی ان کو مولڈ کیا گیا تھا اس طرح ان کی تربیت ہوئی تھی کہ تمہیں تمہیں جینا ہے قربانی کے لئے تمہیں مرنا ہے قربانی دے کر لیکن جو قربانی امہ میرا بہانے تھی جو قربانی امہ میرا بہانے تھی جو قربانی علی اور فاطمہ کے بہانوں نے تھی جو قربانی امہ فرما نے تھی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے ان کی تربیت تو ہماراں کی طرح ہوئی تھی ہماراں کی طرح کی گھروں میں وہ پھلی تھی لیکن میں سلام کرتا ہوں علی و فاطمہ کے کیبہوں کو لاکھ سلاماتوں پر کہ تم نے اپنے گود کے پالوں کو پھر ان کا بلکی پڑھوانا نہیں کی پڑھوانا نہیں کی اب ذرا ایک لمحہ کے لئے میرے ساتھ سوچتے چلیں ایک لمحہ کے لئے میرے ساتھ سوچتے چلیں اور گھر تک گھرتے چلیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے عریقے پہتے عریقے پہتے عریقے پہتے اور نوازے ذرا ان بچوں نے جب اپنے مواہوں کے پاس آ کر یہ کہا ہوگا باہ ہمیں بھوک لگی ہے بچہ ہے کیا سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے بچے نے جب کہا ہوگا فریاد کی ہوگی ماہ ہمیں بھوک لگیا ہے یہ سارے لوگ کھا رہے ہیں اس طرح کے ایک نوازہ ہمارے نصیب نے نہیں ساکھیے کونسٹر کے بچوں نے یہ بھی سوال کیا ہوگا ماہ ہمارے سامنے پور فراز میں رہی ہے جانور تک پی رہے ہیں ہمارے نصیبیں ایک بودھ پانی ہی سا نہیں ہے اور بچوں کو باؤں نے کس طرح دلاثہ دیا ہوگا کس طرح دلاثہ دیا ہوگا کیا کہہ کر دلاثہ دیا ہوگا جور تو نہیں مول سکتی کیا کہا ہوگا بچوں کو بہلانے کے لیے برماسوم بچوں کو بہلانے کے لیے کتنا بڑا انتحان علی کی پویٹیوں نے علی کی بہوانے دیا ہے آپ ذرا انتظہ کریں کتنا بڑا انتحان تھا یہ کہ انبیاء نے بھی آئی سے انتحان نہیں دیا جس طرح انہوں نے یہ انتحان دیا کہ بچوں کو بہلانا اس طرح تے منزل سبلو لزا زینب نے کی امت اجد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی کربلا کے واقعے میں دو کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بڑا ابتدہ شبیر نے کی انتحان زینب نے کی تو یہاں پر منانہ کو رخصت کیا ماں فاطمہ زہرہ کو رخصت کیا آخری سلام کے لیے جب آئے ماں کو سلام کیا ماں وعلیق السلام یا شہید الام یا غریب الام یا مظلوم الام میرے بچے تم پر بھی سلام ہو تم اقلی نہیں جا رہی ہو ماں بھی جر رہی ہے ساتھ ماں بھی ساتھ جر رہی ہے اب جاں جاں پر تمہارا قیام ہوگا میرے رکھتے جگر وہاں پر وہاں تمہارے ساتھ ہوگی وہاں پر وہاں تمہارے ساتھ ہوگی آخر وہ وقت آیا کربلا کے بیدان میں قیامت کا وقت آیا جبکہ جبکہ فوج عادہ میں نہ گارے بچنے لگے خوشیوں کی لہر بند خوشنے لگی آخر وہ وقت آیا جبکہ لوگ ایک دوسرے سے کلے ملنے لگے اور عید بنانے لگے ارے کیا ہوا کیا ہوا متشنا ان سے ان قتل ہوگے پہلا سلام سیدو ساجدین نے اپنے بابا سا کیا اب سلام آ رہے کہ یا باب دلہ زینہ نے پوچھا کس کو سلام کر رہے ہو کہا وہ بھی امہ دیکھو وہ نوکن ایسے پر بابا کس رہے ایسا وقت آیا کہ جبکہ میر انیس نے کہا کہ میر انیس نے کہا کہ مقتل میں جب وہ قافلہ سب نوحہ گر آیا تیگوں سے قلم با کے محمد نظر آیا سینے میں علم سے دل سجاد پر آیا بابا کو بکارے کہ یہ قائدی پسر آیا صدبہ جو ہوا زینب ناشا تو حضی پر اشتر سکری ہائے اخی کہکے زمین پر چلاتے تھی چلاتے تھی اے زینت اگوش پیمبر گردن تو اٹھاوو بہن آئی ہے کھلے سر آئی جو زدہ لاش شہیدی سے مقرر بھائی تیرے قربان ہوا اے میری خوہر سچا ہے کہ عجب تم پہ ستم ہوتے ہیں زینب نیزے پہ بھی ہم تیرے لیے ہم روتے ہیں زینب نیزے پہ بھی ہم نیزے پہ بھی ہم روتے ہیں تیرے لیے روتے ہیں زینب بس یہ مرحلے پار ہوتے گئے مصیبتوں پہ مصیبتیں دشواریوں پہ دشواریاں پار ہوتی گئیں اب وہ اب جب اعلان ہوا کہ اب اہلے پہ جہاں پہ جا رہا چاہیں جائیں ہم ان کو رہا کر رہے ہیں تو جب تبرکات کا صندوق آیا ہے جناب جناب رباب نے ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی چھوٹی سی چادر اٹھائی کسی نے پوچھا ہے کس کی چادر ہے کہا ہے سکینہ کی چادر ہے سکینہ کے قبر پر آئی اٹھو سکینہ اب وطن جانے کا وقت آگیا ہے تمہیں بڑی تمنہ تھی کہ ہم وقت ہم وطن کب جائیں گے تمہیں بڑی تمنہ تھی دیکھو اب ہم جا رہے ہیں وطن چلو سکینہ سینب آئی سینب نے شہف کو بلایا کہا سینب تم سے ایک وسیعت کرنا چاہتی ہے جب کبھی تمہارا گزر یہاں سے ہو تو سکینہ کہ قبر پر شما جلانا اور پارڈی چھڑکنا کہ میری بیٹی غریب الوطن غریب الوطن تھی اور غریب الوطن رہے گی جب سواریاں تیار ہوئیں زینب نے ہر کسی کو سوار کیا جب پتہ چلا کہ رب آپ کہیں نہیں دکھائی دیتی تو چلے امام زیر عبدی آگے پڑھے پیچھے 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 بیبیاں چلیں امام زیر عبدی نے کہا دیکھا چلو میں بتاتا ہوں کہ رب آپ کہاں ہیں اب جب دیکھا کہ رب آپ تو وہاں پر سکینہ کے قبر سے رمٹی ہوئے ہیں کہا امام رب آپ چلو جانے کا وقت ہے کہا میں کس کے ساتھ آنے جاؤں میری ایک قبائی کربلا میں ہے میرا علیہ سکر کربلا میں ہے اور دوسری میری دوسری اولاد یہاں پر کس کے ساتھ آنے جاؤ کہا امام کی وسیعت تھی کہ میرے قابلے کو میرے اہل بیت کو واپس بدیلہ لے جانا لہذا جانا ہوگا اب یہاں سے قابلہ چلا جب کربلا کربلا نزدیک آیا کربلا نزدیک آیا زینب نے اپنے آپ کو حسین کے قبر پر گرایا السلام علیہ یا با عبداللہ ہر بی بی نے اپنے اپنے والی کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کرنے لگی گریہ کرنے لگی جب کربلا چھوڑنے کا وقت آیا لیکن دیکھے جس طرح میں نے کہا کربلا جابر بن عبدالل انساری پہنچ چکے تھے جابر بن عبدالل انساری اندے ہو چکے تھے اور بڑے صحابی تھے رسول اللہ کے جب جابر اپنے ساتھ ہی عطیہ کے ساتھ پہنچے ہیں آج کے دن اربعین کے دن جب پہنچے ہیں تو عطیہ کو کہا کہ مجھے قبر حسین پر لے چلاؤ کہا میں کیا جانوں کہ قبر حسین کیا ہے یہاں پر بہت ساری قبر بنی ہوئی ہیں لیکن کسی پر نام نہیں لکھا ہوا ہے میں کیسے جانوں کہا میں بتاتا ہوں مجھے قبروں کے پیچھ کھڑے کرو کہا السلام علیکh یا عبداللہ جواب آیا قبر سے وعلیک السلام یا اے امی اے میرے ام جابر تم پر بھی سلام ہو یہاں پر جابر زیارت کر رہے تھے امام حسین کی قبر کی زیارت کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ غبار سا آیا گبار سا بڑند ہوا پوچھا جابر نے عطیہ کیا ہو رہا ہے کہا کوئی قافلہ آ رہا ہے لگتا ہے کہ حسین کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں پر لہٰذا ہمیں مارنے کے لئے کسی کو بیجا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل ہے کہ نہیں یہ قافلہ فوجیوں مرکہ موش بی بی آئے ان کے ساتھ ایک برا سار سعیف آدمی ہے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو جب اس کے پاس لے گئے کہا کھو وہ کھو رو پائی کہا جابر عالی ابن حسین میں عالی حسین ہوں جابر نے کہا آئے بیٹے میں نے تمہارے بابا کو گھو میں کھلایا ہے لیکن میرا ساتھ کہہ رہا ہے کہ بڑے آدمی ہو ضعیف آدمی ہو کیا ہوا کہا جابر میں سناتا ہوں ہم پر کیا بیتی ہے کو فور شب میں اہل بیت کے امراض پر کیا بیتی ہے ساری دستان سنائی جابر کو اس کے بعد اس کے بعد اہل بیت کا قافلہ یہاں پر تین دن تک رکھا تین دن تک مجلس تک زیارت ہوئی قبروں پر جا کر انہوں نے زیارت کی تین دن آج سے تین دن تک یہ زیارت ہوتے رہی اب تین دن کے بعد امام زیر الحفدی نے حکم دیا کہ اب وطن جانا ہے اب وطن واپس جانا ہے تو یہاں پر بی بی زینب نے بی بیوں کو کہا چلو کچھ کا وقت آگیا ہے جناب رب کہہ رہی ہے میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی میرے والی کی قبر دوب میں میرا بچہ یہاں پر سویا ہوا ہے دوسری بچی شام میں ہوئے میں تو نہیں جاؤں گی کہا رب آپ امام کی وصیت کو تو نبار رہی ہے جانا ہی ہے وطن جانا ہے چلو رب جب زینب آئی ہے امام حسین کی قبر پر کہا بھئی تم نے جو امارس میرے ہاتھ مزو بھی اس کو میں نہیں لہ سکی اس کو میں نہیں لہ مر کے آئی ہوں بھئی میں تمہیں دلہ سب پرسا دے رہی ہوں کہ سکینہ شام میں مر گئی اور شام میں میں دفن کر آئی ہوں جب کربلا سی یہ قافلہ چلا اور مدینہ نزدیک آیا تو جناب ام قلصوم نے نزا دی اے ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا شام یہ ہم چلے تھے ہماری گودیاں بچوں سے پڑی ہوئی تھی آج جب ہم لوٹ رہے ہیں ہماری گودیاں خانی ہیں دیکھیں امام حسین نے اپنے شیعوں کو دو موقع پر یاد کیا اور کس طرح یاد کیا امام حسین نے کس طرح یاد کیا ہے کہ ایک موقع ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں ہاں شیعاتی انشرب تم آد کے آد بن فذکرونی اے میرے شیعوں جب تھڑڑا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا پھر آگے پھر فرماتے ہیں لَي تَقُم فی یوم آشور جمیع انتندرونی کاش کہ تم آشور کے دن میرے ساتھ ہوتے تو تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے کہ فاستس قیل تفلن فاابو ایر عمونی کہ میں اپنے بچوں کی پچے کو کس طرح پانی پھر آرہ تھا لوگ مجھ پر رحم کر رہے تھے روک رحم تک کر تک اور جسمی صدب اللہ کے دشمن اللہ رسول کے دشمن اور علی مرتضی کے دشمن جنہوں نے رکاوٹے کی زگیارتوں کے خلاف اماکر مقدسہ کے خلاف رکاوٹے کی برکہ وہابیوں کا ایک وہابیوں کا ایک فتوہ ہے جو عبداللہ بن جبرین نے سادر کیا جہنم واصل ہونے سے پہلے اور اس نے کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حسین کی قبر کو منحدم کرے اور زینب کی قبر کو منحدم کرے کیونکہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر حسین اور زینب کی عبادت کرنے کے لئے اب دیکھیں کہ جس کا زامن اللہ ہو جس کی زمانت اللہ نے دی ہو جس کا زامن رسول ہو کہ اس کو تم ختم ہو جاؤگے تم ختم ہو جاؤگے تم برباد ہو جاؤگے لیکن حسین کبھی ختم نہیں ہوگا حسین کبھی ختم نہیں ہوگا تو یہاں پر ایک وسیعت یہ ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا دوسری وسیعت کہ ہم سے العابدین بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب آخری رخصت کے لئے اپنے بابا کے پاس آیا تو میرے بابا نے مجھے اگدواد سکھائی اب یہ دعا آپ کو ریکورڈ کرنا ہے اور آپ کو خود کو یاد رکھنا ہے اور اپنے حاجت طلب کرتے وقت اس دعا کو پڑھنا ہے میرے بابا نے مجھے کہا بیٹے جب تم مدینہ واپس جاؤ میرے شیعوں کو کہنا کہ یہ دعا پڑھیں اپنے حاجت طلب کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طاها والقرآن العظیم یا من يقدر على حوائج السائلين یا من يعلم ما في الضمير یا منفس عن المقروبین یا مفرج عن المغمومین یا رحم الشیخ القبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا احتاجو الى تفسیر صلح على محمد وآل محمد وفعل بھی وفعل بھی کہہ کے یہاں پر اپنے حاجت طلب کریں ہر نماز کے پاس ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے اور اپنے حاجت یہ دعا پڑھ کے جو امام حسین نے تعلیم دی ہے جناب سجد کو امام زنر عابدین کو وہ آپ تک پہنچانے کے لئے کتنی اہمیت اہم دعا ہوگی یہ اور کتنی اکسیر دعا ہوگی کہ جس کا راوی خود معصوم ہو بتانے والا معصوم ہو دونوں معصومین ہو تو کتنی اس میں تأثیر ہوگی تو یہ ہے دعا کہ جہاں پر امام سجد نے ہم تک یہ دعا پہنچا ہی ہے کافلہ کربلا سے روانہ ہوا مدینہ پہنچا مدینہ پہنچا تو جناب زینب نے کہا مجھے پہلے روزہ رسول پر لے چلو جب روزہ رسول قریب آیا جناب زینب نے کہا السلام علیکم یا جدہ اے میں نانا آپ پر سلام ہو زینب اسیر اسیری کمر علا پار کر کے آئی ہے اے نانا زینب ضرور آپ کو بتلاتی اگر یہاں پر نام حرموں کو بجبہ نہ ہوتا تو زینب آپ کو بتلاتی کہ کس طرح اس کے بدن پر نی لہے قید کے رسیوں کے نی لہے تو یہاں پر زینب نے اس کے بعد رات ہوئی تو جناب زینب آئی ہے جناب صدیق اے طاہرہ کی خبر پر کہا ماما آپ پر سلام ہو میں آپ کو دلاثہ دینے آئی ہوں پھر ساتھ پر ساتھ دینے آئی ہوں حسین کو امنے ساتھ نلاسکی یہاں پر سینب نے ایک جمع نقات میں سے ایک کرتہ نکالا کہا ماما یہ حسین کا بلہو برا ہوا کرتہ ہے جو پہلائی ہوں اور اس کرتے کو پیشا دیا جناب فاطمہ زہرہ کی خبر پر بشا دیا جب یہ صدا گونجی کہ حسین تکر بنا میں قتل ہو گئے زبا ہو گئے ایک گھر سے ایک بڑی آنے نکلی میں نے پوچھا کہ یہ بڑی عورت کو رہ پتہ سلا کی ہے عمر بری نے یہ آباس کی ماں ہے میں قریب جا کر پشین نے کہا میں قریب جا کر میں نے سوچا کہ اس کے تو چار چار جوان بیٹے قتل ہو گئے میں کس طرح پر دلہ سے اس کو دوں میں نے کہا عبداللہ حجر کی بیولادی کی جعفر پہلے جعفر کا دلہ سے دیا اس کے بعد میں نے کہا عبداللہ حجر کی بیولادی کی عبدالس اس کے بعد عبداللہ عبداللہ کا دلہ سے مہینہ دیا اس کے بعد عثمان کا دلہ سے مہینہ دیا اس کے بعد جب میں غاموش ہو گیا امی بری نے مجھے پوچھا لیکن میں نے سنا حسین کا کیا ہوا کہا بی بی حسین کربلا میں شہید ہوگی ان کے گلے پر چھوڑی چلی قاتل کی کہا اس وقت حباس کہا تھا کہا بی بی پہلے حباس کے دو بازو خدم ہوئے پہلے عباس نے اپنی جن سر کی اس کے بعد حسین کے گلے پر چھوڑی چلی یہاں پر جب عم البنین نوحہ پڑھا کرتی تھی بقیع میں جب عم البنین نوحہ پڑھا کرتی تھی کہتی تھی میرے بچے عباس اگر تمہارے بازو خدم نہ ہوتے تو حسین شہید نہ ہوتے میں نے دیکھا ایک بچہ سے اس کی گود میں تھا وہ گر گیا جب پتہ چلا کہ عباس مال گئے بچہ گر گیا میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے کہا یہ فضل بن عباس ہے عباس کا چھوٹا بچہ ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ ہوئی رہائی جب پتہ چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ ہے لیکی میں نے پوچھوٹا بچہ بچہ